دوستو پرگٹی اپنی گود میں ایسے ایسے رہسے سمیتے ہوئے ہیں جن کے بارے میں شاید ہی کسی کو پتا ہو آج ہم آپ کو دنیا کے پانچ ایسے رہس سمائی گڑھوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کی تصبیریں دیکھ کر اور خوبیاں جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے تو دوستو ایک بار فیر سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنی یوٹیوب چینل ورلڈ ہسٹری پلس میں بنے رہے ویڈیو کے آخر تک کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ نالجیول ہونے والی ہے ہماری اس لسٹ میں نمبر ایک پر آتا ہے دا گریڈ بلو ہول یہ مدد امریکہ کے پوروی چھوڑ پر ویلہ جائم نام کا کھاڑی علاقہ ہے یہاں کے ویریئر ریف نیجر سسٹم کو دا گریڈ بلو ہول بھی کہا جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ندی میں بننے والا گھڑا ہے یہ ایک سو پچیس میٹر گہرا اور تین سو میٹر چوڑا ہے کہتے ہیں کہ پیسٹھ ہزار سال پہلے سمندر تل کے پڑھنے سے یہاں گھڑا بن گیا تھا دوستو اس بار جانکاری اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دینا نمبر دو بنگم کینئر مائن یہ ہے امریکہ کے اوتا حق کا بنگم کینئر مائن اسے استانیے لوگ کینکورٹ کوپر مائن بولتے ہیں یہاں دنیا میں تابع کی سب سے بڑی کھان ہے یہ گھڑا دیکھنے میں کسی اجوے سے کم نہیں لگتا ہے نمبر دی مارننگ گلوری ہول یہ امریکہ کے بیومنگ کا مارننگ گلوری ہول ہے کسی پھول جیسے رنگ میں دیکھنے کے کاران اس گھڑے کو مارننگ گلوری کہتے ہیں یہ اصل میں ایک گرم پانی کا کنٹ ہے آس پاس جمنے والی کئی طرح کی گائی کی وجہ سے اس کا رنگ الگ لکھتا ہے نمبر چار گلوری ہول یہ گھڑا کیلی فورنیا کے مونٹی سیلو ڈیم کا گلوری ہول ہے اس کا استعمال باندھ کے عطی پرواہ کو روکنے کے لیے کیا جاتا ہے پانی بڑھنے پر یہ گھڑا باندھ سے بہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ پانی کو اپنے اندر لے لیتا ہے اور پھر ساس سو فٹ کی دوری پر لے جا کر صحیح طریقے سے اسے بہاو دیتا ہے وہیں دوستو آخری یعنی پانچ پر نمبر پر آتا ہے دیاوک مائن یہ ہے کینیڈا کا گیاوک مائن اسے ہیرے کی خدان والا گھڑا بھی کہا جاتا ہے یہ دیکھنے میں بڑا ہی عجیب سا گھڑا لگتا ہے کہتے ہیں کہ اس کی جگہ سے ہر سال سات ملین کریٹ یعنی قریب چودہ سو کلو ہیرے نکلتے ہیں یہاں ایک ائرپورٹ بھی بنا ہوا ہے دوستو جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن والے بٹن کو پریز ضرور کرنے شکریہ